سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بے لائپنگ پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور لائک ضرور کریں ان ایام کے اندر یاد رکھنا خرافات نہ کرنا لیکن ایسال سواب کرنا نیاز کرنا شہدائی کربلا کے نام پہ شربت پلانا جتنا پلا سکتے ہو پلانا شکر گھر میں نہیں ایک کڑکی ہے شہدائی کربلا کے نام سے پانی ہی پلا دینا اس لیے کہ جو منع کرے میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں منع مت کرو کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے بلکہ سیاستہ کی روایتیں ہیں یہ نہیں ملتا کہ ایک رکھاستہ نے ایک فائشہ نے ایک کتے کو پانی پلا دیا کتے کو پانی پلایا یارو کتے کو پانی پلایا کتے کو پانی پلایا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس رکھاستہ نے اس فائشہ نے اس زانیہ نے اس جرائم پرور نے اس جرائم کے اندر ڈوبی ہوئی خاتون نے کتے کو پانی پلا دیا کتنے چند قطرے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس فائشہ کو جنبی قرار دیا یارو اللہ اکبر اگر کسی کتے کو کوئی عورت پانی پلا دے چند قدرے اس پر وہ جنتی ہو جاتی ہے اگر لادرے امام حسین کے نام پر ہم کتوں کو نہیں بلکہ حسین کے گناموں کو اگر شربت پلا دے کہ ہم جنتی نہیں ہو سکتے جنت میں نہیں جا سکتے اگر حدیث کو ماننے کا نام ایمان ہے تو یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے سال بر تو سب بیان کرتے ہیں محرم میں کیوں بھول جاتے ہیں اس لیے گلی گلی سبیلِ حسین لگا دو کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا آقا حسین دیکھ رہا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ جنت سے دیکھ بھی رہا ہے اللہ اکبر اس لیے کسی کے بہکاوے میں نانا اور یارو ذرا پھلا کر کے دیکھنا گویا کہ حسین کہیں گے نہ حسین ارے تُو میرے نام پہ شربت پھلاتا ہے شربت تیری ملکیت ہے نا آج تُو پھلا لے پھلا لے حاؤزِ کاؤسر ہماری ملکیت ہے حاؤزِ کاؤسر میں تجھے پھلاوں گا اور پھر کتنے پھینگے کتنے پھینگے اللہ اکبر حضرتِ مولانا حامد رضا کہتے ہیں ہاتھوں سے یار چار یار کے ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جار ہم ابو بکر والے ہیں عمر والے ہیں عثمان والے ہیں علی والے ہیں حسنین والے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو کیسا مقدر ہے اور علی مرتضی کے نام پہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا وہ بھی سن لیں مولا علی کہتے ہیں میں حاؤزِ کاؤسر پر ہوں گا صدیق نے دیکھ کر مسکرائیا بات آئیے تو عرض کر دوں تاکہ ان کے بارے بھی پتا چل جائے اہلِ بیت کے نعرے پر جو ہے وہ کسی کے فندے میں نہ آنا کسی کے چکر میں نہ آنا یاد رکھیں جب تک صحابہ کو نہیں مانو گے اہلِ بیت کا دامن ہاتھ میں نہیں آئے گا اور جب تک اہلِ بیت میں قربان نہ ہو جاؤ گے صحابہ کی محبت کرنا کام نہیں دے گی ہم دونوں ہاتھ میں دو دامن پکڑے اللہ نے ہاتھ دو اسی لیے دیئے ایک ہاتھ میں اہلِ بیت دوسرے ہاتھ میں صحابہ اللہ ہو اکبر تو عزتِ صدیق نے دیکھ کر علی کو مشکرایا علی مرتضی نے کہا میرے مولا علی نے کہا ابو بکر مشکراتے کیوں ہوں صدیق نے کہا بھائی علی دیکھو رسول اللہ نے اکیلے میں کہا اگر دل میں عداوت ہوتی تو صدیق اوپن کیوں کرتے اوپن کر کے بتا رہے ہیں کہ علی میرا ہے میں علی کا ہوں علی مولا ہے مومنین کا صدیق مومن امیر المومنین ہے اللہ ہو اکبر صدیق نے کہا بھائی علی میں نبی کی بارگاہ میں اکیلا بیٹھا تھا سرکار علی السلام کی بارگاہ میں اکیلا بیٹھا تھا آقا نے فرمای صدیق حوزِ کاؤسر پر علی ہوگا علی حوزِ کاؤسر پر علی ہوگا علی نے سن کر مسکرایا کہا علی تم کیوں مسکراتے ہو کہا تمہیں تو کہا جاتا ہے حوزِ کاؤسر پر علی ہوگا اور مجھے کہا گیا علی کاؤسر کا جام اسی کو پھلانا جو ابو بکر کا ماننے والا ہوگا ابو بکر کے دشمن کو نہ پھلانا اس لیے جو ہے کسی کے نعرے پہ نہ جانا ہم لوگ جو ہے وہ ہے وہ جو آئلِ بیعت کے نام پہ روتے تو ہیں لیکن سینے پر ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ یہ سینہ ظلم کے لائق نہیں ہے جس میں آئلِ بیعت کی محبت ہو یار وہ پیٹا نہیں جائے گا آئلِ بیعت کی محبت والا نہ یہاں پیٹا جائے گا نہ وہاں پیٹا جائے گا تو پھر ہم اس لیے نہیں پیٹتے نہ اس لیے کہ آئلِ بیعت کی محبت ہے نہ یہاں پیٹیں گے نہ وہاں پیٹیں گے جہاں صحابہ کی اداوت تھے اللہ نے یہی سے شروعات کرا دی یہاں پیٹو تم وہاں پیٹیں گے ہم ہمارے فرشتے اس لیے کہ جہاں آئلِ بیعت صحابہ کی محبت نہیں ہے عرض کر رہا ہے